میں مرہم کمیونٹی کی طرف سے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے ہیپیٹائیٹس سے ریلیٹی ڈیشوز ہیپیٹائیٹس کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ون اف دا بیسٹ گیسٹر انپولوجس فرم بلوچستان پروفیسر ڈاکٹر شربت خان صاحب آج ہمارے ساتھ لائف سیشن میں آئیں گے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو خوشاندید کیتے ہیں مرہم کی فرم پر شکریہ ڈاکٹ صاحب اگر آپ اپنا انٹرڈکشن کروا میرا نام پروفیسر ڈاکٹر شربت خان مندوخیل ہے میں گیسٹر انٹرالوجی بغلان میڈیکل کالیج میں کا ہیڈ ہوں اور میں نے ایف سی پیس میڈیسن ایس ویلیز دوسرا ایف سی پیس گیسٹر انٹرالوجی میں کیا ہوا ہے ٹھیک سر ہیپٹائٹس کی حوالے سے ڈفرنس بیٹوین ہیپٹائٹس کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں بتائیں ہیپٹائٹس اے کیا ہے pour Zam مس bigger اس میں یہ ہے کہ ایپٹائٹس اے جو ہے ہیپٹائٹس بی اور سی ہیپٹائٹس اے پانی و دگر خلاق سے پیلتا ہے اور یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جتنا جو ہے وہ اپیٹائٹس بی اور سی اور ڈی ہوتا ہے اے جو ہے وہ دائمی شکل اختیار نہیں کرتا اس کا صرف ایکیوٹ کے فوری طور پر جب ہو جاتا ہے اور خود جو ہے یہ صرف لیمیٹنگ اپیٹائٹس آئے اگر علاج بھی نہ کرے صرف خوراکہ چھیلے اور سپورٹیو کیئر جو ہے اس کو دے دی جائے تو خود بخود جو ہے وہ اپیٹائٹس اے ختم ہو جاتا ہے اور صرف اپیٹائٹس اے کی انٹی باڈیز آتی ہیں بلڈ میں باقی یہ جگر میں جو ہے یہ زیادہ جگر کو زیادہ نقصان نہیں پہنچ جاتا اس لئے کہ یہ دائمی شکل اختیار نہیں کرتا اور اپیٹائٹس بی اور سی جو ہیں وہ دائمی شکل اختیار کرتے ہیں اپیٹائٹس بی جو ہے وہ خون سے ہوتا ہے کسی کا جو ہے سیرنج استعمال کرنے سے جو مریض نے استعمال کیا اور اس سے جو ہے یہ پھیلتا ہے سیکنڈ یہ ٹیٹوز سے جو بدن پہ آپ ٹیٹوز بنواتے ہیں اور وہ اپیٹائٹس اس نیڈل سے اپیٹائٹس بی کے پیشنٹ کو یا سی کے پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹیٹوز بنائے گئے ہیں تو وہ اپیٹائٹس اسے اے اور بی اور سی جو ہے اسے پھیلتا ہے تر جو ہے ٹھوٹ ایکسٹریکشن جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے کہ آپ دانتوں کے دائٹر کے پاس جاتے ہیں اس کے اوزار ساتھ نہیں ہوتی تو وہ جو ہے اس کے پھیلنے کا سبب جو ٹھوٹ ایکسٹریکشن کے اوزار ہیں دانت نکالنے کے اوزار ہیں وہ اس کے پھیلنے کے سبب بنتے ہیں یا کسی مریض کا ٹھوٹ برش استعمال کریں یا اس کا ریزر استعمال کریں تو ان چیزوں سے پٹائٹس بی اور سی پھیلتا ہے لیکن اے ان چیزوں سے نہیں پھیلتا ہے بہت سے ہائیلی ایڈکیٹڈ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پٹائٹس بی اور سی پانی سے پھیلتا ہے پانی اور خوراک سے پٹائٹس بی اور سی نہیں پھیلتا بلکہ اے اور ای جو ہے وہ گندے پانی یا گندے خوراک سے پھیلتا ہے صحیح سر اور سر وائی اس ہائیپیٹائٹس بی سو ڈینجرس اس میں یہ ہے کہ ہائیپیٹائٹس بی جو ہے وہ ڈینجرس اسی لیے کہ یہ دائمی شکل اختیار کرتا ہے دائمی طور پہ جگر کو خراب کرتا ہے یہ جگر میں جو ہے ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے اس میں ایک جینوم ہے اس کا جین ہے جس کو سی سی ڈین اے کہتا ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے اس پہ کوئی دنیا کی دوائی اثر نہیں کرتا جو ہم دوائیاں دیتے ہیں وہ صرف ایپیٹائٹس بی کو سپرس رکھتا ہے بلکہ جگر سے اس کو نکالتا نہیں ہے اور وہ جگر میں سی سی ڈین اے کے شکل میں موجود رہتا ہے اب پائپ لائن میں ایسی دوائیاں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سی سی ڈین اے کو بھی جو ہے ٹارگٹ کرے گا اور اپٹائٹس بی کو مکامل طور پر ڈسٹرائی کرے گا لیکن اپٹائٹس سی جو ہے وہ دوائیوں سے مکامل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور دوائیوں کے ذریعہ ہم اس کا نائنٹی ایٹ ٹو ہنڈر پرسنٹ علاج کر سکتے ہیں لیکن اپٹائٹس بی خطرناک اس لئے اس کی دائمی شکل ہوتی ہے اس کی دائمی شکل ہوتی ہے ہمیں کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں مکمل طور پر فلال ختم نہیں کر سکتے ہیں سی کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں صحیح سر اور سر ہمیں credential آپ کو مکمل طور پر فلال ختم کر سکتے ہیں ساڈی کر سکتے ہیں جی جی سر اپٹائٹس سی سے بار بار وہ ایکسپوز ہوئی نیڈل سے سرنس یا بلٹ کو تو وہ رینفیکٹ ہو سکتا ہے اسی وائرس سے بھی رینفیکٹ ہوتا ہے اس کے مختلف جنو ٹائپ سائن تو وہ جنو ٹائپ وان ٹو ٹری فور فائف سکس تک ہوتا ہے کسی سے بھی جو ہے وہ دوبارہ ہو سکتا ہے اور دوبارہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس لئے یہ مکمل طور پر ہنڈر پرسنٹ انسان جو ہے وہ ایمیون نہیں ہوتا کہ ایک بار ہو گیا دوسری بار نہیں ہو سکتا دوسری بار بھی ہو سکتا ہے تسری بار لیکن بی جو ہے اگر ایک بار ہو گیا تو دوسری بار نہیں ہوتا کیونکہ اس کی انٹی باڈیز بن جاتی ہیں اور وہ اس کی خلاف کام کرتی ہیں بی جو ہے وہ نائنٹی پائی پرسنٹ خود ریزول ہو جاتا ہے صرف 5% جو ہے 10% تو 5% جو ہے وہ دائمی شکل اختیار کرتا ہے اور سی جو ہے وہ 70% تو 80% جو ہے وہ دائمی شکل اختیار کرتا ہے اور صرف 20% جو ہے وہ سلف ریزولونگ ہے یعنی خود بخود ختم ہونے والا وائرس ہے سب سب اور سر یہ ایک اور قویسٹن ہے بلکل میں نے کہا آپ کو کہ اس کا جو ہے ایسی دوائیاں آج کال آئے کہ 98% کام کلیٹلی ختم کر سکتے ہیں سیکنڈ یہ کہ یہ وائرس جب ایک بار کلیر ہو جائے یہی وائرس تو دوبارہ پر اس کے زندہ ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہو جاتا ہیں اور ایک اور چینڈ کو یارے پرسنٹ ریزولونگ ہے اور مجھے پرسنٹ بہتیںPرسنٹس کیوں کیا ہے سی جو ہے پرسنٹی پرسنٹ کی طرح پرسنٹس کی پیشنٹ میں ہی کم کر سکتے ہیں پیشنٹ سے پیشنٹ میں ہی کم کرتا ہے ہی کم کرتا ہے لیکن ہی کم کر سکتے ہیں پرسنٹ ہی کم کرتا ہے خاص کر لاسٹ ٹائمز آخری تین مہنوں میں تو اس لئے ہم آخری تین مہنوں میں ریپٹائٹس بی کا علاج بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ پرگنینسی کے دوران عمدے دیں تاکہ وائرس سپرسر ہے اور اس کی ٹرانسمیشن ریٹ بہت کم لیکن سی جو ہے اس کا ٹرانسمیشن ریٹ ورٹیکل ٹرانسمیشن ریٹ بہت کم ایک پوائنٹ تری تو تری پرسنٹ ہے صحیح 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 صاحب اگر کسی کو ہو جائے کون سیسر میڈے کارسر کیوں کہ آپ باتا رہے ہیں اگر آپ کو کسی کو ہمتے ہیں کیا یہاں کیوں کہ جب آپ کو کچھ ہوئیں میڈے کارسر ہوتا ہے ایک جو ہے وہ ڈیوڈینم چھوٹی آن کانسر ہوتا ہے اور یہ موسلی جو ہے ایک جراسی میں جس کو ہم ایچ پائلوری کہتے ہیں اور یہ ایچ پائلوری جو ہے خوراک اور پانی میں جو ہے وہ میدے میں پہنچتا ہے جو گندہ پانی ہوتا ہے وہ پھر وہاں پہ ملٹپلائی ہوتا رہتا ہے اور وہ ایڈرو کلوری کے سیڈ جو ہے اس کو زیادہ کرتا ہے وہ پھر جو ہے اس سے آلسر بنتے ہیں آلسر سے جو ہے خاص کر سٹمک میں جو میدے میں آلسر ہوتا ہے اس سے کینسر جو ہے ڈولپ ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو ہم پھر ایرادیکیٹ کرتے ہیں انٹیبائیٹک دیتے ہیں جیسے کلازت رومائسین ہے موکسسلین ہے وہ ہم دو ہفتے تک ہم ان کو دیتے ہیں پھر دوبارہ اس کو سٹوڈ میں ٹسٹ کرتے ہیں اور جو ہے بائپسی لیتے ہیں میدے سے انڈسکوپی کے ذریعے اس کو ایرادیکیٹ کرتے ہیں اس کا جو ہے علامات ہی ہوتے ہیں کہ میدے میں جلن ہوتی ہے متھی ہوتی ہے صبح کے وقت اٹھیاں ہو سکتی ہے جو ہے سینے میں کڑوے پانی آنے کے علامات ہوتے ہیں سینے میں جلن ہوتی ہے یہ علامات ہوتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میدے میں تازت اضافیت زیادہ ہو سکتی ہے وہ آلثر ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا آلثر کنفرم ہم انڈسکوپی کے ذریعے کرتے ہیں کہ جب ہم پائپ ڈالتے ہیں تو اس میں پھر ٹی وی پر صاف نظر آجاتے ہیں کہ اس میں آلثر ہے اس میں نہیں اچھا سیر یہ ایک پیسچن ہے یہ سارا ادنان ہے سر فیٹی لیور کا کیا ٹریٹمنٹ ہے فیٹی لیور جو ہے موسلی جو ہے ایسے اوبیز لوگوں میں ہوتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ مرغن غزہ ہے ارگی لینا کم کر دے سیکنڈ یہ ہے کہ سبزی زیادہ لینا شروع کرے ایکسرسائز کرے یہ تو ہو گئی جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹریٹمنٹ اس کی یہ ہے کہ ہم اس کو سٹیٹن نے ایک گروپ اپ ڈرگز ہیں وہ ہم دیتے ہیں سیکنڈ ہے اور ٹامن ای جو ہے جو انٹی اکسیڈنٹ ہے یہ دیتے ہیں اور پائیو گلوٹازون ایک گروپ اپ ڈرگز جو شگر میں پیئے دوائی یوز ہوتی ہے ہم تین چار مہنے کے لیے یہ تین دوائیاں خاص کر مہن میں جو ہیں تین دوائیاں یوز کرتے ہیں اور فیمل میں دو دوائیاں اور فیمل میں تین دوائیاں یوز کرتے ہیں اور میل میں جہاں تین دوائیاں وٹامن ای اور سٹیٹن گروپ اپ ڈرگز اور جو ہے پائیو گلوٹازون جو ہے ٹھیک سر اور سر یہ نور کا قویسٹن ہے اور سر یہ نور کا قویسٹن ہے اور سٹیٹن گروپ اپ ڈرگز اور پائیو گلوٹازون لے لائف سٹائر چینج کریں ایکسرسائز کریں کم سے کم ہی گھنٹا ریگلل لے صبح کے وقت ہفتے میں چھار دن کم سے کم اور مرغن غزائے نہ لیں ویٹ کنٹرول میں رکھیں ویٹ آپ کا بڑھنے نہ پائیں اور یہ مہتاب مغیس ہے ہیپیٹائیٹس سی میں کیا ڈائیٹ لینی چاہیے ڈائیٹ کی کوئی ڈسٹرکشن نہیں ڈائیٹ آپ ڈائیٹ لے سکے لیکن یہ ہے کہ اوپیسٹی آپ کو نہ ہو اگر اوپیسٹی آپ کو ہو جائے یا آپ آلیڈی اوپیز ہیں اوورویٹ ہیں تو پھر اس میں دوائیوں کا اثر یہاں پہ کم ہوتا ہے اور ہپیٹائیٹس سی کے پہلے کی زیادہ چانسے ہو جاتے ہیں ساجد حسین صاحب ہے ہم نے دو دن پہلے ایٹ دیا تھا فیس بک پہ تو وہاں پہ بھی قویسٹنز آئے تھے ساجد حسین صاحب می وائف اس دیگنوز ویٹ ہیپیٹائیٹس سی ایٹی اس بہور ہمیں ڈائیٹ سوائے کے ساوٹ آنوز جانس کے ساتھ دیا تھا اگر اس وقت اگر آپ کا وائرس نگیٹیو ہو گیا تو پر توری ارائزل کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اگر اس وقت آپ کا وائرس نگیٹیو نہیں ہوا ہے اور جو ہے اس کی وائرن لوڈ جو ہے بہت ہائے ایل ٹی جو ہے ایک ایل ایف ٹی جو ہے آپ کی ڈی رینج ہے اور آلٹرسانٹ پہ لیور میں چینجز آ رہی تو پھر تو آپ نے فل فلیچ تری منس کا جو ہے تری ڈرگز کا کورس لینا ہے اور اس میں نائنٹی ایٹ و ہنڈر پرسنٹ ریزرٹس ہوتے ہیں کہ نگیٹیو ہو جاتا ہے اور دب صاحب یہ قیسٹن ہے پاکیزت چودری کا ہے اور یہ ایک اور بھی آئی بیس کا ہے عامیمہ ندیم کا ہے اس دیر اینی ٹریٹمنٹ فور آئی بیس پیشنٹ آئی بیس کے لیے خاص علاج تو آج تک نہیں آیا ہے کہ یہ سپیسیفک علاج مختلف چیزیں ہم یوز کرتے ہیں سیکنڈ آئی بیس میں جو ہے وہ پرسسٹنٹلی کرونک ڈائیڈیا نہیں ہوتا ہے کبھی ڈائیریا ہوتا ہے کبھی کانسٹیپیشن ہوتا ہے کبھی کانسٹیپیشن پریڈامیننٹ ہوتا ہے کبھی ڈائیریا پریڈامیننٹ ہوتا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ آئی بیس میں جو ہے ویٹ لاؤس نہیں ہوتا اگر آپ کو ویٹ لاؤس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تو آپ اپنا پورا ورکاپ کروا رہے کچھ دوائیاں دیتے ہیں جیسے اگر کوئی انٹی ڈیپریسنٹ ہم اس میں یوز کرتے ہیں اس میں جو ہے ہم انٹیکولینرڈک ڈرگ کچھ دوائیاں ہیں کہ وہ کو گٹ کی موٹیلیٹی کو کم کرنے دیں کچھ انٹی بائیٹک ہم اس میں یوز کرتے ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے انٹیکشن کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے تو مختلف دوائی ہمیں یوز کرتے ہیں کہ کوئی سچ سپیسیفک ٹریشمنٹ نہیں ہے نہیں یہ کوئی ایسے خطرناک بیماری ہے کہ آپ کوئی بیس ہو گیا تو خدا نا پاستہ آپ کو کنسر ہو جائے گا یا جو ہے اس سے مر جائیں گے یہ کوئی سیریس ڈیزیز یہ ڈیزیز نہیں ہے یہ کوئی نارمل فیزیالوجیکل فہنامینا ہے جس میں گٹ موٹیلیٹی جو ہے آنت کی آرکت جو ہے وہ کم ہو جاتی تو کونسٹیپیشن ہو جاتا ہے اگر زیادہ ہو جاتا تو اس میں ڈائیریہ ہوتا رہتا ہے لیکن ڈائیریہ اتنا یہ سچ نہیں ہوتا کہ اسے ویٹ لازش رہا ہے اگر ویٹ لازش رہا ہے تو ایک سیریس ہے سمارہ اجاز ہے میری امی کو ہیپیٹائیٹس سی ہے وہ دو دفعہ انجیکشن لگوان چکی ہے اور ایک دفعہ میڈیسن کا کورس بھی کمپلیٹ کر چکی ہے ویرس تو نیگیٹیو ہے لیکن ان کو اکسا وومٹ رہتی ہے جس میں بعض دفعہ بلڈ آتا ہے اور ایسا صبح کے ٹائم ہوتا ہے کیا یہ وارننگ سیمپلٹنز ہے مسئلہ یہ کہ اس کس سٹیج پر آپ کا وائرس نیگیٹیو ہو گیا ہے اگر وائرس جو ہے کرونک لیور ڈیزیز جو ہے بہت آگے ہی جا چکا اور وائرس پر آپ نے بعد میں نیگیٹیو کیا تو اس سے جو کرونک لیور ڈیزیز ڈولپ ہو جاتا ہے اس سے سینے میں اسفیگیس اس کو ہم کہتے ہیں خورا کی نالی اس کے رگے پھول جاتے ہیں پھر وہ پٹنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ہم پر بینڈ لائیگیشن اور سکلیرو تیراپی کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ بتا رہے کہ وائرس نیگیٹیو ہو گیا اور اگر لیور اس کا نارمل ہے تو پھر تو ادھر پیتالوجی ہو سکتی ہے جیسے ، جن میں ہمیں انڈسکوپی کرتے ہیں ، انڈسکوپی میں سکتا ہوں کہ یہ ایدھر ہماتی میں بہت سے یا محبتی بدونوں سے انڈسکوپی کے لیور معلوم کر سکتے ہیں کہ ایدھر اس انڈسکوپی یا محمود کے ذائی دور ہے ڈیسیل ری تیاری ، ہمیں اور انڈسکوپی بھی طوری دوسیٰ علیہ miteinander رہنے پر بھی بھی سکتا ہے عک גם آپ جانتے ہیں کیونک آپ کا استعمال ممنوع ہے من couch 6 موضوع بد ہے مجھے سخص جان semi جانتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ویکسینیشن بھی نہیں ہے اور بلڈ بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتا ہے آپ ٹرانسمیٹ کر سکتے ہیں آپ کو نقصان نہیں دے گا اگر آپ کا نیگیٹی لیکن آپ زندگی پر کسی کو نہ بلڈ دے سکتے ہیں نہ آپ کا انجیکشن نہ آپ کا ٹوٹ برش نہ کوئی بھی یہ جو بلڈ ریلیٹڈ اوزارز ہیں یہ آپ کا کوئی یوز نہیں کر سکتے سیکنڈ یہ ہے کہ اپٹائٹس سی میں ایڈوانسمنٹ یہی ہے کہ یہ جو ڈی ایزم جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ ڈی وائرل جو ہیں یہ 3 ڈرگز ہم دیتے ہیں اس میں 98% ڈر پرسنٹ ریزلٹس ہیں تو کسی بیماری میں جو ہے 98% ڈر پرسنٹ ریزلٹس نہیں ہوتی جتنے اپٹائٹس سی میں تو یہ بہت رشید کی بات ہے کہ اس کو 98% ڈر پرسنٹ ہم اس کو ٹریٹ کر سکتا ہے اور سر یہ کوئی قویسٹین ہے بلڈنگ ہے جو ڈی ایڈوانسمنٹ اور ملڈنگ میں جو کیسے پرسنٹ ریزلٹس ہیں تو کیا میں نے اس کوئی پیسٹین کیا کریں؟ جو ڈی ایڈوانسمنٹ کو پڑھا ہے کہ اس کو ٹریٹس کرنی چاہیے کہ بھئی بلوٹن کیوں رہی ہے؟ اس میں انڈسکوپی ہونے چاہیے؟ اس پیلوری سٹوڈ انٹیجن ہونے چاہیے؟ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ نے بس پی آئی لے لیا یا نیکسم لے لیا؟ پہلے تو کاز معلوم کرو کہ اس کی کاز کی ہے پھر آپ اس کو ٹریٹ کرو صحیح 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 اور سر یہ کسی کو ہیپیٹائٹس سی ہو تو اس مریض کے برطن یوز کرنے سے بھی کسی کو لگ سکتی ہے؟ نہیں برطن یوز کرنے سے ہیپیٹائٹس سی اور بھی نہیں لگتا صرف اس کے بلڈ ریلیٹڈ جو افجرٹس ہیں جیسے سرنج ہے یا وہ خون لگا دیا ہے یا ریزر ہے ٹوٹ پرش ہے جو خون سے الودہ ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ یوز کر لیے تو پھر اس سے جو ہوتا ہے ہاتھ ملانے سے اس کی برطن یوز کپڑی یوز کرنے سے نہیں ہوتا یہ حلیوی کا سیٹ ہے سلام در کرنے سے ہوتا ہے، اگر پیشنے کے بعد یہ پہلے سے ملانے سے پہلی جو ہوتا ہے میں نے پہلے جو بات کی کہ آپ کا اپتائیٹر سی کس سٹیج پر ٹریٹ ہوا ہے اب اپتائیٹر سیروسی جو آخری سٹیج ہے اس میں اگر آپ نے اس کو نیگیٹیو کر دیا تو یہ رکھ تو جائے گا لیکن یہ ریورسیبل نہیں ہے سیروسیز سیروسیز اپنی جگہ پر رہتا ہے توڑی بہت جو ہے پاہ 5% ریورس بھی ہو جاتا ہے لیکن جب آپ نے اپتائیٹر سیروسیز ڈولپ کر دیا اس پہ آپ نے جو ہے اگر اس میں یہ رک گیا تو ٹھیک ہے بندہ ٹھیک رہتا ہے اور سیروسیز جو ہم سپورٹی کیا کرتے ہیں لیکن اگر اس میں پیٹ میں پانی آگیا خون کی اُلٹیاں آگئی یا بار بار وہ جو ہے بے اوشی ہوتی ہے تو اس میں پھر ہم لیور ٹرانسپلانٹ سجسٹ کرتے ہیں کہ اس کا مہدہ وہ جو ہے لیور ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو پھر وہ ٹریٹ ہو سکتا ہے صحیح 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 یہی قویسٹن نے آبی دوبارہ مطلب ہے اگر اس کی تیریٹی بنائی لیور ٹرانسپلانٹ کیا کرتے ہیں انہوں نے انہوں نے سیونٹین کے پیٹ پی ای اور ہپیٹایٹسی پیسی پر نیگیٹیو اب ہی اسی سیروسیز ہیر ہے اور ٹرانسپلانٹ کیا کرتے ہیں یہی میں نے جواب دیا کہ اگر 17 کیلو پاسکر ہے کیلو پاسکر ہے آپ جانتے ہیں یہ اس کا ہوتا ہے اگر سیروسز نے ڈولپ کیا ہوا ہے تو اپنے نیگیٹیو کر دیا وہ انویڈنگ ایجنٹ ختم ہو گیا یہ سٹاپ ہو جائے گا لیکن یہ 5-10% ریورس ہو سکتا ہے کمپلیٹلی 100% ریورس نہیں ہو سکتا صحیح صاحب اور یہ محمد زبیر صاحب ہے can non-alkholic fatty liver disease lead to hepatitis اور other liver problems بلکل یہ یورپ میں اور امریکہ میں تو یہ نیش جو ہے non-alkholic fatty liver disease آج کل بہت پروبلم بننا ہوئے بلکہ ایک وقت آیا گا جب hepatitis C لیمنیٹ ہو جائے گئی نیش جو ہے یہ cirrhosis اور chronic liver disease کا میں نکاز آرہ جائے گا اور اسی سارے سٹیجے جو hepatitis C اور B سے ہوتا ہیں یہ سارے بیماریاں جو ہے جو liver کو hepatitis C سے ہو سکتے وہ نیش سے گئے ہو سکتے ڈور سب لاغس باب اشیو آفتر ستمک پین آفتر سیون، ایڈ تیرانا پڑھ آپ عمودیاں پڑھ میں اس لیکن پڑھ میں پڑھ میں اس لیکن پڑھ میں آفت رکھ میں پڑھ میں تو پڑھ میں آبا پڑھ میں آفتر آلہ لوگ یا چھے گھے چھے گھے کوئے پڑھ میں لنسو پروزول ہے اسو پروزول ہے یہ لینی ہوتی ہے اگر آپ کا پینج ہے جس کمپلیتی سبسائد ہو گیا تو تو بلنگ گود اگر کمپلیتی سبسائد نہیں ہے باہ بار ہو رہے اور باہ بار یہ مسئل ہے پھر تو آپ کو کمپلیتی برکب کرنا چاہیے اندوسکوپ کرنی چاہیے ستولی دیجن تسپارہ سپائی دوری کرنی چاہیے جو بھی ریلیتی تسٹنی وہ کرنی چاہیے کہ what is the cause then that cause should be treated اسلام علیکم اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ مجھے سپائی سپائی سپوڈ سے سپائی سپوڈ آپ نہ لیں تو یہ مسئلہ ہو جائے گا اور اگر آپ سپائی سپوڈ لیتی ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ پین ہو رہا ہے تو پھر تو یہی ایک انویڈنگ وہ ہے کاز ہے جو آپ کے سٹمک کو جائے ڈسٹرب کر رہا ہے تو اس کو آپ اسے پریس کریں بیس ٹیوٹمنٹ پریونشن بیٹر دن کیور تو آپ کو سپائی سپوڈ نال خود بخود ختم ہو جائے گے نہ دوائیوں کی لینے کی ضرورت ہے نہ جو ہے آپ کو اندوسکوپی کی ضرورت ہے اگر آپ یہ پریس کرتے ہیں پھر بھی مسئلہ ہو رہا ہے بیٹر تو آپ کو اندوسکوپی کرنی چاہیے صحیح صحیح یاسر ناسر ہے میں نے سٹمک کی ضرورت ہے بعد ہیپیٹیٹس اے 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 سے تو خیر یہ مسئلہ نہیں ہوتے ہیں کچھ اور مسئلہ اعتضابیت یا جو بھی سٹمک میں جو اسیڈیٹی ہوتی ہے جیسے میں نے ایچ پائیولیکا کا اور اس سے ہو سکتے ہیں سیکنڈ یہ جو برننگ فیٹ ہے اس کو برننگ فیٹ سنڈروم کہتے ہیں اس کے علاقہ ذریعہ ہیپیوکلسی میں جیسے کیشن کی کمی ہو جاتی ہے بدن میں آدر وٹامنز کی کمی ہو جاتی ہے کچھ اور بیماریاں ہیں اسی چیزیں کچھ خوراک ہیں ان سے یہ برننگ فیٹ ہوتا ہے تو وہ تو معلوم کرنا پڑے گا شگر کے مرضوں میں ہوتا ہے گردے کے مرضوں میں ہوتا ہے ہن لیور کے مرضوں میں یہ مسئلہ ہو سکتے ہیں جو ہپٹائٹس کے مرض ہیں تو یہ معلوم کرنا پڑے گا اس کی تصویر کی برننگ فیٹ میں چاہتا ہوں تو آپ پڑے گا معاہ اگر کے ساتھ آتا بھی اور جوان اس سے، ہی سوڑے گار میں ضد کئے ہررکاں جو ہے کہ جو سوڑے ہے مجھے جو جو آ دران ملک بھی میں ہماریت جنسی ہے میں سے بہت سے دور کرتے ہیں سب سے آپ کو بہت سے ہوں رہتی سے ہمیں میں ملک بہت سے بجتے ہیں تو میں یقینی ملک بھی ہوتا ہے کہ اگر اپڈاکٹرز اتنا فلوریڈ ہے اور اتنا اگر جا چکا ہے کہ آپ کے اوھری کو بھی اپیٹ کر دیا اس میں تو پر فرٹیلیٹی بھی یعنی بچے بھی پیدا نہیں ہوتی یا کم پیدا ہوتے ہیں یا کچھ مسئلے ہوتے ہیں بچوں میں لیکن آپ نے پہلے ہی پڑھٹس کا ورک اپ کرنا ہے کہ آگے وہ اس نے لیور کو افیکٹ کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد دوسری آرگنٹی بارم جیسے اوری ہے یا دوسری جو آرگن دماغ ہیں جو دوسری آرگن ہے اسے افیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن پہلے تو آپ لیور کو دیکھ لیا ہے اگر لیور کو اس نے افیکٹ نہیں کیا تو پھر تو یہ اوری کچھ اور مسئلے ہو سکتے ہیں آپ اس کے لیے اس اس طرح توجہ دیں اگر لیور کو اس نے اتنا افیکٹ کیا ہے کہ اس کے کمپلیکیشنز آگئی دوسری جیسے اوری پہ ہے یا انفرٹیلیٹی ڈولپ ہوگی یا آپ کو جو ہے دین ایکالوجیکل پرابلم جو ہے وہ ڈولپ ہو رہی ڈیو تو ہیپٹائٹس دن ہیپٹائٹس پس شوڈ بی ٹیٹڈ لیکن اگر اپٹائٹس سی یا بھی اتنا وہ فلوریڈ نہیں ہے اور دیور آپ کا ٹھیک ہے تو پھر یہ چیزیں دیور سے نہیں ہیں اور یا ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کی اوری ویٹ ہے اس میں جو ہے اوری کے اپنے سائن سیمٹرم جیسے میں نے کہا کہ اس سے جائے نا انفرمیشن ہوتی ہے اوری میں بھی ہو سکتی ہے بھی ہو سکتی ہے گینہئلوجی سکتی ہے کی نہیں ہے تو یہ چیزیں بہت لیٹ آتی ہے تو یہ بہت لیٹ آتی ہے یہ آئی سے ہی اس میں نہیں ہوتی ہے سی صاحب یہ کوئی سکتی ہے یہ وہ عدی ہے اللہ علیہ ویٹس ہم 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 اللہ علیہ ویٹس ای لفٹس اس کی وجہ سے اپٹیٹس بی سی اور ڈی کی وجہ سے اپٹیٹس اے بی اور سی اور ڈی اور یہ دائیب میں اپٹیٹس ریز آ رہا ہے تو پھر یہ ایک ڈینجرس وہ ہے الارمنگ سائن ہے پھر آپ نے ورکپ کرنا ہے دوسری وجہ سے بھی ہو سکتے سیکنڈ میں کچھ ڈرگز ہے اسے بھی اپٹیٹس ریز ہو سکتے ہیں جو آپ لے رہے ہیں تک یہ کھنیش ہو گیا ایک فیٹی بی اور ہو گیا اس سے جو ہے وہ الیفٹی جو ہے وہ ریز ہو سکتے ہیں تو یہ ساری وجہ معلوم کنی ہے وٹس دکازہ پر تو وہ پروپر ورکپ سے جائے وہ ممکن ہے عاصف رشید صاحب ہے انہوں نے ہمارے جو ریٹ پہ وہ پیسٹن دیا تھا پلی عاصف رشید پلیز اینالائز دس سیٹی سکیم ریپورٹ پیشنٹ ہے ہوں گزم اور پیتیپیری آیت ہے پلی چیم گزشنٹ پولیٹ اسے الگ کوزә ہی کرم دینے پلی غلاب بہت سکیم بڑک虜ہ پلیتری آرد ہی تو چیم گزر ریپورٹ پہکہ ہے ہمین ایسیج منos طلو سکیم بھار ڈرگ ہے کی آپ ڈیو بیورپ آگ لم سےیدرہ ہی کرتے ہیں تو سیٹی سکین پیسٹی سکیم پیٹ پیٹا ہے لیور سیروسید ہے پورٹل بیر ترموسید ہے تو یہ تو اس کی بیماری بہت آگے جا چکی کیونک یہ تٹھی تاظن جو ہے یہ جو ایک سیریس آلارمین سائن ہے تو میں نے تو خیال ہے کہ اس پیشنٹ کا لیور ٹرامپنانٹ ہونا چاہیے صحیح سر ٹھیک سر اور ڈاکٹر صاحب یہ عبدالروف صاحب ہے کوئیٹا سے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر آپ کو سلام کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ پورے بلوستان میں سلسلہ وار حل زلے میں فری کیمپ لگائے اور یہ جو ہپیٹائیٹس کے حوالے سے جو جو مطلب جو انجیکشن وغیرہ ہے ان سے مطلب آئندہ ناصل ہماری محفوظ ہو جائے اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی مطلب یہ بات یہ کہ جو انجرک سے یہ تو پریونشن میں آتا ہے پریونشن جو امنائزیشن امنائزیشن کا ایک پرپر پروگرام ہے جو گورنمنٹ نے الگ لانچ کیا وہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ جو ہے اس کے لئے الگ ایک دپارٹمنٹ ہے امنائزیشن ای پی آئی جس کو کہتے ہیں اس میں اپٹائیٹس بی بی شامل ہے تو وہ تو وہ لوگ کر رہے ہیں سیکنڈ جو ٹریٹمنٹ وہ ہے ایک بندے سے جو نہیں لگتا اس میں پرپر جو گورنمنٹ کو جو ہے انوال ہونا ہوتا ہے اس میں بہت سی دوائیاں ڈرگز اور وہ جو وہاں پہ ڈاکٹر اور ایک ڈاکٹر سے تو کیمپ نہیں لگتا مختلف جو ہے اس میں پانچ ایک ہم سے اس میں سپیشلسٹ ہونے چاہیں تو ایک کیمپ پہ جو ہے کروڑوں روپے خرچہ آتا ہے وہ گورنمنٹ ایفورڈ کر سکتا ہے گورنمنٹ اگر کہیں لگائے ہم نے تو کبھی انکار نہیں کہ کیمپ میں نہیں جاتے لیکن اگر گورنمنٹ نہیں لگا سکتے ہیں اپنے طور پہ تو کوئی ایسا کیمپ نہیں لگا سکتے ہیں ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم اپنے ریسورسز پہ کیمپ لگائیں البتہ ہم جب اید پہ جاتے ہیں اپنے گروں کو خاص کر رضو تو میں ایک فری کیمپ جو ہے وہاں پہ ایک صورتحال ہوتی ہے اپنے گھر پہ یا جو ہے گھر کے ساتھ فری مریض دیکھتے ہیں تین دن مسلسل صبح سے گرات گیارہ بجے تک صحیح صحیح یہ آسف باجوا ساتھ ہے ہاں پہ کیوں جیسے ہاںیے ہاں پہ کیوں ہٹی ایسٹ ہٹی ایسٹ ہٹی ایسٹ ہٹی روڈ ساتھ اس میں کیا لگا ہٹی ایسٹ ہٹی ایسٹ ہٹی ایسٹ ہٹی ایسٹ ہٹی ایسٹ اپوٹائٹس اور اپوٹائٹس کے سمٹمز ہیں وہی ہوتے ہیں کہ جانڈس ہو جاتا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ بدن میں در دونا تکاوٹ رہنا سستی رہنا کام کو دل نہیں چھانا آر وقت گھر پہ پڑے رہنا جو ہے رسٹلیسنس جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اپوٹائٹس کے حلامات ہیں یہ اپوٹائٹس ہے ایک لیزر گلو سینٹر والے ہیں اس بہری صاحب نے کوسٹن کیا یرکان کس طرح اور کن چیزوں سے انسان کو لگتا ہے یرکان کے مدیس کے ساتھ ہاتھ ملانا مسافہ کرنا اور کھانے دوسرے کو لگ سکتا ہے یرکان لگنے کے بعد کس چیز سے پرخیص کرنا چاہیے اور اگر کسی مرد کو یرکان ہو تو وہ اپنی ازدواجی زندگی کس طرح پورا کر سکتا ہے کونسا یرکان ناقابل علاج اصل میں مسئلہ ہے کہ یرکان تو بہت براؤڈ ترم ہے اس کی بہت سی قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ کو وائرس مرد ہے جو ارکان کرتا ہے جیسے اپٹائٹرز اے بی سی ڈی ای تو اے اور ای جو ہے وہ تو خوراک جیسے میں نے پہلے کھا اور گندے پانی سے پہلتا ہے جو بی اور سی اور ڈی جو زیادہ خطرناک ہیں وہ آتھ ملانے سے نہیں ہوتا کسی کے ساتھ کھانا کھانے سے ہوتا ہے وہ خون سے پہلتا ہے یہ پہلے بھی میں نے واضح کیا تھا میں نے ان کو سمجھ نہیں آئے یا انہوں نے نوٹ نہیں کیا اور سر یہ ایک قیسٹن ہے what are the reasons of raised ALT in overall healthy person یہ میں نے کہا اگر اپٹائٹرز بی سی اور جو نا ڈی وہ جو ہے ان کو ہوا ہو یا جو ہے اور ویٹ ہو کچھ ایسی دوایا لے رہا جسے ALT جو ہے ریز ہو سکتا ہے لیکن بعض وقت جو ہے unknown cause سے بھی ALT raise ریز ریتا ہے بعض لوگوں میں کہ ہم سارے ٹسٹ کرواتے ہیں پھر بھی ALT raise ہوتا ہے اس سے بعد میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ cryptogenic cirrhosis ہم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی cause معلوم نہیں ہوتا cirrhosis ہو جاتا ہے وہ ایسے raised ALT سے جو ہے بعد میں یہ مسئلے ہو جاتے ہیں ڈورپ صاحب یہ قیسین ہے خان محمد صاحب ہے ٹریٹمنٹ آف وانٹنگ دیورن دلاتے ہیں خان محمد صاحب ہے پہلے ہو جاتے ہیں فرس ٹائم یہ تو پھر بھی وہ نارمل پہنا میں کہ نارمل جو ہے مارننگ جو ہے مارننگ میں وارمٹنگ ہوتے ہیں اس میں پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈرگ نہیں دیتے ہیں ایسے کانسلنگ کرتے ہیں اگر پھر بھی وارمٹنگ ہو تو اسے ہم جو ہے اس کی ڈائٹ رسٹیکشن جیسے وارمٹنگ ہونے کا خطرہ ہو نا جیسے سپائیسی پوڈ ہے یہ آوائٹ کرتے ہیں تھرڈ بس پر ہم پر ڈرگ دیتے ہیں جیسے میکزلون ہے میٹاکلوپرومیڈ ہے یا دسلینٹی یا ایمیٹکس ہیں پھر ہموں یوز کرتے ہیں بعض وقت اسے بھی نہیں ہوئی تا خود بخود ریزال ہو جاتا ہے تو یہ کوئی ایسی اب نارمن پہتاروجی نہیں ہے اگر اب بہت زیادہ ہو تو پھر تم ٹریٹ کرتے ہیں اس کو باقاعدہ طور پر ریڈیٹ کرتے ہیں ان کو ڈریپس لگاتے ہیں ری ایڈیشن کرتے ہیں انٹی ایمیٹکس لگاتے ہیں بہت کلوز ابزرویشن میں رکھتے ہیں پیشنٹ کو بہت سیریس ہوں وہ میٹنگ ہو اسے ڈی ایڈیشن ہو ایک اور کوئیسٹن ہے دب صاحب ایک سٹریم وائنڈ ٹیپنگ پین اپر اپڈومین اس میڈینی سے دب صاحب آریبين ہیں، کہ وہ ممکاتے ہیں ویڈیوی聯ی اور آگیں دنسلیں ہے۔ لیکس میڈے ہرپڑیичего لائنے میں کے ٹھیک巻ی میں تولہیں سکت آپ کی کو تشکیل کرتے ہیں جنمار بھی کرتے ہیں میں نے پیدان ہے ریڈیو کیسا ہے اور اس نے پر پر بے کرتے ہیں یا نظر شخصی plane کے پروریفو جانب پینای گی جانب دیسے پر تو اللہ پین جانب trabalharگ ہے پہلے تو یہ گیوزکام اگر لے لے یا میوکین جو ہے نا یا یہ سکرال فیٹ وغیرہ لے لیا اور اگر اس یہ نہیں ہو رہا تو پھر بہت زیادہ اینائنگ ہے اور سلیپ ڈسٹرپ کر رہے تو پھر پیل کی لب دینے پڑے ہیں اور اگر صاحب ایک بہت اہم ایشو ہے یہ کولون کے حوالے سے کولون جو کولون کینسر بھی ہوتا ہے کس کولون کینسر پریمیٹیبل اس کے حوالے سے کولون کینسر یہ ہے کہ یہ جنیٹکلی یہ فیملیز میں رن کرتا ہے کچھ ایسے جینز ہیں جو اس میں انوال ہوتے ہیں اگر وہ جینز اس فیملی میں ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کے لئے پھر ہم یہ کرتے ہیں پریونشن کے لئے یہ ہوتا ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن آف دا کینسر اس میں پھر یہ ہے کہ اگر فیملی میں یہ رن کر رہا ہے اور وہ کسی فیملی میمبر ہوا ہے تو دوسرے فیملی میمبر کے ہم ارلی ہلسکوپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں ہے تو ارلی ڈیٹیکشن پھر ہم جو ہے اس میں یئرلی پھر 3 یئرلی پھر 5 یئرلی اس طرح انڈسکوپیز ہم کرتے رہتے ہیں اور اس میں ارلی ڈیٹیکشن پریونشن کے لئے کوئی آئیے ہے کہ اس میں یہ کہ ہم پیشن کو ایڈرائز کرتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں جو ہے جو ہے فائبرس فوڈز لے اور جو ہے نا قبض نہ ہونے دے نا تو یہ چیزیں ہم زیادہ ہمیں ہائے ہیوی انٹیک اپ پارٹر جو ہے وہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں نا لیکن یہ بھی اگر جنیٹی اس میں رن جو ہے فیملی میں رن کر رہے تو اس کے لئے پھر ارلی فالو اپ جو ہے نا ایکسیسیو فالو اپ جس کو کہتے ہیں ہم انڈسکوپیز کے ذریعے کرتے ہیں اور ارلی ڈیٹیکشن اور ارلی ٹیٹمنٹ اس کے لئے ہے وہ ہے ٹھیک سر ڈاپ صاحب کولون کینسر ہونے کے بعد اب ایسے پیشنٹ ہے مطلب اس میں کینسر ہونے کے بعد اس کو مطلب کیا مطلب جو خون کی کمی ہے وہ کولون کینسر سے بھی ہو سکتی ہے مطلب جس کو اگر ہاں کیوں کولون کینسر ہے کنسر جو ہے ار کنسر میں خون کی کمی ہوتی ہے سیکرد یہ کہ کولون کینسر میں خون بیٹھتا ہے کولون سے نا پکھانے کے ساتھ خون آتا ہے تو اس سے تو بہت زیادہ مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے تو اسے پھر بار بار بلڈ دیتے ہیں نا اور اس میں جو کولون کینسر میں جو دوائیاں دیتے ہیں جس میں ہم کیمو تیرابی کہتے ہیں اس سے بھی جو ہے بون میرو سپریس ہو جاتا ہے اور پھر خون نہیں بناتا نا جگر خون نہیں بناتا وہ بون میرو خون نہیں بناتا تو اس سے خون کی کمی کافی بہت بڑا مسئلہ ہوتا اس میں صحیح صاحب ویوز ہم نے تقریباً گیسٹولوجی سے ریلیٹر تمام ایشوز کو ہم نے ڈسکس کر دیا ہے انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ سٹیسفائیڈ ہوں گے ڈاپ صاحب کے آنسر سے جو جو قویسٹنز تھے ہم نے ان کوسٹنز کا ڈاپ صاحب نے آپ لوگ سٹیسفائیڈ ہوں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم دوبارہ آئیں گے ڈاپ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پی آئے مرہم کی کمیونٹی سے cool ڈیرمارıyorsun ڈیرمارانی ڈیاں معید ڈیرمارانی ڈمودرمانی ڈیرمار rak Spent ڈیرمارانی